ادھر کنچینر پہ موجود محترم مولانا فضل الرحمن صاحب بہت بڑے علماء کرام و درسین جمعیت علماء اسلام نیشنل پارٹی دوسرے پارٹیوں کے دوستو عزیزو اور یہاں پر دائمے موجود پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے علماء کرام طلبہ میڈیا کے حضرات پشتو کل پشتو تھیم برابر از خیال اردو خیر پدا بخیر کی نوازیزانو پشتنفاواتن کے طولو عرسی آئے ہوئے دا پشتنفاواتن درلری غنو رغنو او شاو خاسمو سراغنو بیرو کدرمنو درنو پشتنو عزیزانو علماء کرام مربع آج ہم نے ایک دفعہ پھر تجدید عید کرنا ہوگا ہم یہاں دو عفتے سے بیٹھے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ غریب لوگوں کا اجتماع یہ مکہور اور مجبور لوگوں کا اجتماع ایک دو دن بیٹھ کے باگ جائے گا آرے اوہ اکل کے آن دو بہے بہے نعوذ باللہ خدا کی خدایت کو چیلنج کرنے والے لوگونی بھی پیغمبران اسلام و دوسرے نبیوں کے اجتماعات کو ارظلوم سمجھاتا کہ یہ ارظلوم بیٹھے ہیں پیغمبر صاحب کے پاس اور قرآن کریم نے کیا کہا کہ تاریخ بتائے گی کہ ارظلوم تم ہو یا یہ عظیم لوگ ہم شکل سے صورت سے غریب لوگ لگتے ہیں لیکن کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ایک بہت بڑے عظیم انقلاب کی ابتداء ہو رہی ہے ایک بہت بڑے نرنگل اچھے لوگوں کے ذریعے ایک انقلاب کی بات ہو رہی ہے ہم ہمارا یہ انقلاب لوگوں کے گلے بھی کچے گا ہمارا یہ انقلاب پاکستان کی تشکیل انہوں کرے گا ہم یہاں ایک عیز ہے پاکستان کی انشاءاللہ الرحمن تشکیل کریں گے جس میں انسان کے انسان پر ظلم نہیں ہوگا جس میں کسی فرقے کا فرقے پر ظلم نہیں ہوگا جس میں کسی قومیت کا کسی قومیت کے ظلم نہیں ہوگا اور یہاں یہ ملک دنیا جہان کی نیامتوں سے پکا برا ملک ہے لیکن ہمارے کرونوں لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری نیامتوں پہ جو اللہ پاک نے ہماری زمینوں میڈیا میں دیا ہیں حدیت و پٹرول کی شکل میں گیز کی شکل میں دنیا کے بہترین معلومات کی شکل میں ہمارا خطک علاقہ جوسف بیر اور نمک میں جیتا تھا بیر کے جنگلی بیر اور نمک اس میں جیتا تھا و اللہ پاک نے وہ نیامتیں نکل آئی ہیں ان صدقے ہم کسی سے جگڑا نہیں کرتے ہیں ہم اس ملک کو خرابی کی طرف لے جانا نہیں چاہتے ہیں لیکن اللہ کی ان نیامتوں پہ کوئی چاہے یا نہ چاہے ان نیامتوں پہ ان غریب عوان کا حق تسلیم کروائیں گے انشاءاللہ آپ ضرور تسلیم کرائیں گے قرآن کریم کیا کہتا ہے یہ سب علم دین ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو معلوم ہے دن کی تقذیب کرنے والے کون لوگ ہیں اور پھر اللہ پاک خود بتاتے ہیں دین کی تقذیب کرنے والے لوگ فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُوْهُ الْيَتِيمَةَ وَلَا يَعُوْدُوا عَلَا طُعَى مِنْ مِسْكِينَ اللہ پاک یتین کی دشمنوں کو یتین کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو دین سے خارج سمجھتا ہے اور غریب کی روٹی کا بندبس نہ کرنے والے کونگو اللہ پاکت ہے فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُوْهُ الْيَتِيمَةَ وَلَا يَعُوْدُوا عَلَا طُعَى مِنْ مِسْكِينَ یہ اجتماع اس ملک میں غریب کی روٹی کا بندبس کرے گا یہ اجتماع ہر ظالم کے خلاف عزیزانو پشتوں میں بھی کونگا عزیزانو دوی خبری دا خدای سرا وعدہ کرو دا دیخبور و قائدین سرا وعدہ کرو پا خیص صورت کی بہم مرد شاہ سر ظلم نکو نباد شاہ فرمال ہم لکاو نباد شاہ فرمزکہ ہم لکاو نباد شاہ فرحستی ہم لکاو ظلم نارا وعدی اللہ فاق ظالمان پر دیرو سخت الفاظ بندلی او یہ خبر بلنا خبر حق شرعی اسلامی انسانی ملی خبر حق و بلتبہ نفریج دو دا بے غیرتی دا نبا ظلم کمو نبا غیرتی کمو او دا اللہ فاق بیرادبا دا تیدست دین کلاب تابعہ کمو پاکستان کبا انشاءاللہ و رحمان دا بخلق لوگوں کو پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے آنے آقل کے آندو خدا کو مانو تم فراؤن سے زیادہ جاگر نہیں بن سکتے تم نمرود سے زیادہ جاگر نہیں بن سکتے اللہ فاق فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ فراؤن بہت غزب والا آدمی تھا وہ لوگوں کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورت ان کو زندہ رکھتا تھا اللہ فاق فرما سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے پھر قرآن کریم میں اللہ فاق پہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو فراؤن کی بندگی سے آزاد کرو بندگی کیا لفظ قرآن کریم میں غلامی بندگی ہے یہ ازادی مارچ اس ملک میں غلامی کی ہر شکر کے خلاف لڑے گا ہر شکل کے خلاف لڑے گا یہ سنت پیغمبری ہے یہ سنت موسوی ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ غولش کر ہے جو ملوم ان کے حق میں ظالم کے خلاف لاکے کڑا ہوا ہے ہم یہاں پندگی سے بیچے رہے ہیں اور بھی بیچیں گے میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے لیکن میں نے اپنے سیاتھوں سے کر دیا ہے اور میں جمعیت کی رہبری سے بھی ریکرست کرتا ہوں کل کل کے بعد ہم ادھر اپنے علاقوں میں میں نے اپنے پارٹی سے کر دیا ہے کہ ہر ظلے میں جمعیت انہوں نے اسلام کے کارتنوں کے ساتھ اور ہر اس پارٹی کے کارتنوں کے ساتھ جو اس ملک میں آئین کی باردستی چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہر ظلے میں کلی پرسوں سے اس اجتماع کے حق میں جلسے کرو جلوس نکالو اور انتظار کرو کہ جب بھی یہاں سے بھی عمل جو شروع ہوگا اس کے لئے تیاری کرو اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو ریکرس کرتے ہیں ہم ان ساری فاجیوں کو کہ خدا کے لئے بسم اللہ ہم یہاں اس لئے نہیں آئے تھے نہ آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں ہم آئے تھے عمران خان سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ عمران خان کی خدا نہ خانستہ شکل سے ہماری کوئی کراہت ہے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم سپیریئر جوڈیشری کی تمام ججوں سے ریکرس کرتے ہیں آپ ہمارے جج ہیں آپ آئین کی تحجی کرتے ہیں توسی کرتے ہیں توسیل نئی صاحب مفیش آتا ہوں اب کیا یہ اجتماع یہ مطالبہ غلط کر رہا ہے کہ ہاں آئین کی بارہ دستی ہوگی کیا یہ اجتماع یہ غلط کر رہا ہے کہ یہاں الیکشن چوری ہوئے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ میں کرپشن کے خلاف ہیں بلکل عمران بھائی کوئی اور آپ کا ساتھ دے یا نہ دے معمود آپ کا ساتھ دے گا ہر کرپشن کے خلاف کیا پیسہ دے کے الیکشن شرانا پیسہ دے کے اسمیلیوں کے ممبروں کو خریدنا اور ایک اچھی گورننچوں کو گرانا اور پیسے ذر اور زور کے نتیجے میں سینٹ کے الیکشن کرانا اور پھر جب عدم اعتماد ہو لوگوں کو خریدنا کیا یہ کرپشن ہی یا نہیں ہے ہم آئے ہیں بسم اللہ کرو عمران ہم آپ کے ساتھ ہیں جو جو بھی کہا ہے پرمیون کا ممبر تمہیں پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تو آئی ایس آئی اور آئی مائی کے ان برگیڈیور ان کا پتہ ہے جنون پیسے دیں لوگوں کو برگیڈیور الیکشن کرائیں گے برگیڈیور پاکستان کو چلائیں گے برگیڈیور نہ مداخلت کریں گے جو بھی آئین کے خلاف برگیڈیور ہو جنبل ہو جج ہو خان ہو پیر ہو ملا ہو جو بھی آئین کے خلاف ہمارے خلاف اٹھے گا ہم اس کے خلاف صف آ رہا ہوں گے یہاں آئین کی بلا دستی ہوگی آئین یک مقدس امانت ہوتا ہے قوموں کے درمیان اس کے لئے ہم بلکل بابا درنے کی ضرورت نہیں ہے نہ گبرانے کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ یہ انقلاب اس کی عقی افتداء ہے اس کی افتداء ہے غریب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام غریب ایک ایسی قوم کا فرد جس کے منتوں بچوں کو قتل کیا جاتا اور انتوں کو خدمت ارپدلیں کس بلا کے لئے زندہ رکھا جاتا ان غریبوں نے جب بسم اللہ کی ان غریبوں نے جب پروردگار عالم پہ توقع کیا تو اکران کریم کہتے ہیں اوتاد کے مالک یہ میخوں کے مالک یہ چینکوں کے مالک ان غریبوں نے فیرون کا خبارہ کر دیا یہاں کوئی فیرون نے مرود سے زیادہ طاقتور نہیں ہے عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے عوام کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے عوام نے فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ بھی ایسا کیا ہے نہ کسی سے جگڑا نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے وہ یہ ہمارا ملک ہے اس ملک میں انصاف ہوگا اے جلو ہوا کرم الاستقوا اس ملک میں انصاف ہوگا اور اس ملک کا ہر شہری انصاف کا ساتھی ہوگا ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہوگا جہاں اپنے اکابرین سے محضر رحمان صاحب سے نیشنل پارٹی کے این پی کے اکابرین مسلم لیک پیپل پارٹی کے ہم نے ان سے مادہ کرنا ہوگا کہ ہم یہ پروردگار ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی ضائم اور مجلوم کی لڑائی ہوگی ہم مجلوم کے ساتھ ہوگی جہاں بھی انصافی ہوگی ہم انصاف والوں کے ساتھ ہوں گے جہاں جرم ہوگا ہم جرم کرنے والوں کے خلاف ہوں گے ہم ہر جبر کے خلاف ہیں ہم ہر ظلم کے خلاف ہیں ہم ہر بلا کے خلاف ہیں اس پہ ہم نے کہا جاتا ہے تم لوگ پاکستان کے وفادار نہیں ہو پاکستان کے وفادار وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خریدتے ہیں وہ پاکستان کے وفادار ہیں جو اپنی بچوں کو دراتے ہیں جو ڈھر گیا و مر گیا لا خوفن علیہم و لا ہم یا زنون اللہ انہوں یا اللہ خوفن علیہم و لا ہم یا زنون ہم درنے والے اللہ ہم درنے یہ خوف تو ہوتا اگر بٹے بھی اُڑ جا دی اُچل جاتے ہیں یہ در نہیں ہوتا در یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہوئے بھی حق کی بات نہ کر سکیں یہ در ہوتا اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور پڑھا ہے اگر ہم نے سزاکت سے پڑھا ہے تو بس لا الہ پروردگار کے الہ یہاں کہیں بھی کسی اور طاقت کو ماننا ایمان کی کمزوری ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہترین ملک بن جائے اور بہترین ملک بن سکتا ہے یہاں کا پشتون وطن بلوچ وطن سندھی وطن سرائی کی وطن پنجابی وطن مالا مالا ہے دنیا کی نامتوں سے جو جونیا مطیر بالعالمین نے سورہ رحمان میں بیان کی ہے وہ سب کی سب ہماری زمینوں میں ہیں پھر ہم کیوں ٹی بی کے مریض ہیں سوات ایک ایک چچوانگ زمرو لاکھوں میں بکتا ہے سوات کے سارے لوگ ٹی بی کے مریض ہیں اور بلوچستان اور پشتون علاقوں کی کوئی لے کے کانون میں مر رہے ہیں سارا پشتون خواہ وطن سارا پنجاب سارا سرائی کی وطن مک چھوڑ کے باگ گیا ہے کوئی دبائی میں مزدوری کر رہا ہے کوئی فلانی جگہ مزدوری کر رہا ہے ایسا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسمت کسمت برخطوائی برخط برخطہ حصہ کسمت اللہ پاک نے ہمارا کسمت ہمارا وطن ہے ہمارے وطن میں سونا ہے ہمارے وطن میں چاندی ہے ہمارے وطن میں زمرد ہے ہمارے وطن میں گیس ہے ہمارے وطن میں پرچول ہے پھر ہم کیوں گو کے ہیں یہ نسانی بدماجی ہے ہمارے خزانوں کے ہمارے خزانوں کے باز لوگوں نے قبضہ کیا ہے ان کے خلاف اٹھ کڑا ہونا اس انقلاب کی ابتدا ہے اگر ہم خدا نہ خواستہ غلط بات کہتے ہیں ہم اس تمام اجتماع کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں اور اس میڈیا کے ذریعے پاکستان کے تمام علموں کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں اگر ہماری باتیں اسلام قرآن کریم انسانیت اقام مجددہ کے قوانین کسی بھی قوانین کے خلاف ہیں ہمیں بتا دیں ہم سب توبہ کر کے بعد جائیں گے آخر ہم کیا کریں کیا زندگی اب کیا کر رہے ہیں مجددہ کو ہاں بیج رہے ہیں روزانے کے لئے مجددہ کے پاس وہ نہیں ہے مجددہ نہیں ہے بھوک افلاس جنت جیسے بہترین ملک یہ نظام قلط ہے یہاں خزانوں پہ بڑے بڑے عجلے بیٹے ہیں یہاں خزانوں پہ بڑے بڑے ختمات لوگ بیٹے ہیں ان خزانوں سے ان کا اٹھانا ہم کے فرض ہے ہم کے فرض ہے ایک انسان کی حسد سے بھی مسلمان کی حسد سے بھی پشتون کی حسد سے بھی یہ ہم کے فرض ہے کہ ہم ان خزانوں سے ان بڑاؤں کو اٹھائیں اور یہ خزانے اللہ پاک کے ان بندوں کی خدمت میں کریں یہ خدمت ہوگی پاکستان کی یہ خدمت ہوگی انسان کی آئین آئین میں بابا خدا کو مانے کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو بابا جو بکتا ہے اس کی عزت کرتے ہو جو بکتا ہے جو ڈرتا ہے اس کی آپ عزت کرتے ہیں اور جو خدا کی علاوہ اکسی سے او سے نہیں ڈرتا اور انسانیت کی بات کرتا ہے اس کی آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا بلکل میں نہ تو میں اتنا بڑا ولی ہوں نہ اتنا بہت وہ ہوں کے مجھے مستقبل کا وہ ہے لیکن مجھے یقین ہے یہی اجتماع یہی اجتماع ان کے پیچھے ہر گاہوں میں وہ علائی علائی کے پہاڑوں سے لے کر گلگت تک گلگت سے لے کر کھراچی تک کھراچی سے لے کر چمن تک اس اجتماع کے پیچھے کرونوں لوگ ہیں یہ بھی پرونوں لوگ جب اپنی صفیل چھین کر لیں گے ہم مجمور ہیں در غلین و خالق در فاچا خالق زینی خبری بر برنی لسم کولای مر وقت پر صفون برابر ہو خبری صلوشتی جوڑی کئی خبری صلوشتی بحال کئی خبر صفون برابر کئی کچھا در خیر خبر راسد کولو پر خیر یو سرکو دا اجازت من ریچات نور کو چھن بده گرامی هم بده ملاماتی هم بده زالینی هم بده غلی یا بزدد باچی منم نعا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وائی کتل چول لوی جہاد و جابیر سلطان تا کلمہ حق ویل مر دا فیصلہ کرے در اجتماع دا فیصلہ کرے اس اجتماع نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جابیر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں گے چاہے کچھ اور سا نتیجہ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ساید اوتاد فرونوں کو ہم نے نکالنا ایس ملک سے اور یہاں عوام کارات عوام کارات عوام کی وقت سے قائم پارلیمنٹ عوام کی وقت سے قائم سبوم حکومتی پر پاکستان کی خارجہ اور داخل پالیسیون کا مرکز پاکستان کی پارلیمنٹ پروانی برمان حر جائے پروانی محمود حر جائے پروانی ہمارے ساتھی حر جائے لیکن جو جیتے اس کی حکمرانی ہوگی ہر آدمی جد ہے جرمیل ہے یہاں تمازہ ہوا اس اجتماع پہ اس پاکستان کے ان ججوں کا قرض ہے پاکستان میں بہت سارے جج جنہوں نے ایوی کے مرسلہ کی مخالفت کی کہ باتوں غلط کر رہے ہو انہیں انہوں کریوں سے آپ دونے پھر جن ججوں نے زعوی کے مرسلہ کی مخالفت کی اس کو بینکوریا سے نکال دیا گیا جن ججون نے مشتارت کے بارسلہ کی مخالفت کی ان کو بی ججوں سے نکروں سے نکال دیا گیا یہ اجتماع ان ججوں سے wtedy یہ اجتماع ان ججوں کے بچوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس اجتماع کی عوامی اقلومت آئی تو انشاءاللہ ہم ان کے بچوں کو ان کے جو خدمت انہوں نے کی ہیں ان کی تنخواہیں بھی دیں گے اور ان کو پاکستان کے بہترین بچوں میں شمار کریں گے یہاں سنگو غریب انسانوں نے مرشل آؤں نے کھوئے کھائے سندھی مرے بروچ مرا پنجابی مرا سندھی مرا نہ اس نے وزیراعظم بننا تھا نہ اس نے گورنر بننا تھا وہ غریب یہ جو جنہوں نے کھوڑک آئے جو ان تحرکوں میں شہید ہوئے یہ جمہوریت کے شہید ہیں یہ اجتماع ان سے نوازہ کرے کہ جب ہماری باری آئے گی اور عوام کی ہمیں سپورٹ ہوگی انشاءاللہ جو لوگ جمہوریت کے لئے شہید ہوئے ہیں انہیں انجمہوریت کا شہید اعلان کریں گے اور جنہوں نے کھوڑک آئے وہ جمہوریت کے ہمارے ہیروز ہوں گے جو شہید ہوئے ہیں اسی کو پیسہ دینا بری بات ہوتی ہے لیکن ان شہیدوں کا اس ملک کے خزانے پر حق ہے کہ ان کے بچوں کو جو نہ وزیر بن رہا تھا نہ گورنر بن رہا تھا جمہور کے لئے آئین کے لئے اسلام کے لئے اس نے قربانی دی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس خات میں چلا گیا نہیں وہ اس ملک کا وہ بچہ ہے جس کے ہم مکروز ہیں اس کو ہم نے اس کا نام لکھنا ہوگا بھائی اس لئے باقی جو جد جدر ودر جنہوں نے ہمارے آئین سے کھلوار کیا ہے ان کو بھی ہمیں نہیں بخشنا لیکن گزارہ کریں پاکستان ہمارا ملک ہے اس میں آئے اگر آپ نہیں آئین چلاتے ہیں اور ایک پھر تو ہمارے لئے یہ کی راستہ رہ جاتا ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا میں مجبور ہوں بینی مولانا سب سے وعدہ کیا ہے پھر ایسا الیکشن کا کیا فائدہ پھر ہم الیکشن کیسے لئے کریں گے پھر الیکشن میں میں جانا کیوں ہوئے جہاں پارلیمنٹ ایک کرنیل کی لنڈی ہوگی ایسے پارلیمنٹ میں ہم لانت بیشتے ہیں ایسے پارلیمنٹ کو ہم آئے لگائیں گے جو عوام کی منتخب طاقت سے ہوگی اور کسی کوئی جرنیل نہیں بتا جرنیل زندہ بات کونسا جرنیل جو عائین کو منتا جج زندہ بات کونسا جج جو عائین کو منتا سیاسی لیلر زندہ بات کونسا سالی لیلر جو عائین کو منتا کونسا تبلیغی جو عائین کو منتا ہے کونسا علیمی دین اور کونسا میرے جیسے جاہل جو عائین کو منتا ہے عائین ایک معاہدہ ہے ہم نے معاہدہ کیا ہے میں یہ کا مزا کرتے ہیں کچھ تو خلاقہ خوف کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ دے دیا لکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک آٹکل لکھ دیا تھا میں تفسیر میں نہیں جاتا سحیل مکہ کے کافروں کا نمائندہ کاتب نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل نے کہا کہ یہ کیا لکھ دینا حلی محمد بھائی آپ کو میں جانتا ہوں اگر میں آپ کو خدا نہ خواستا میں پرغمبر مانتا پھر میں آپ سے لڑتا یہ مت لکھو امن کی خاطر امن کی خاطر انسانوں کے مستقل کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے کہا کہ مچھا دو پھر کاتب نے لکھا محمد رسول اللہ والدی فلانہ عبداللہ پھر سہول نے کہا کہ ببا یہ کیا لکھ رہے ہو انہوں نے کہا کیا لکھو کہ تحسس محمد لکھو محمد ولدی عبداللہ وہ معاہدہ بڑا کمزور لیکن جو مقات اسلام کیلئے فائدے میں تھے کوئی تفصیل میں نہیں جاتا اس میں ایک یہ معاہدی گفشک نہیں ہوتے معاہدی وعدے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوا جو بڑا کمزور ارٹیکل تھا کہ اگر کوئی کافر وہاں سے باگ کے مدینہ چلا جائے تو آپ کو ہمیں واپس دینا ہوگا اور اگر کوئی مسلمان ہماری طرف سے آپ کے پاس آ جائے آپ نے ہمیں دینا ہوگا یہ ارٹیکل لکھو میں تھے کہ ابو جندل اتکریوں میں آکے پہنچ گئے کہ میں این اتکریوں میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا شہر لکھو محمد آپ نے میرے ساتھ لکھا ہے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مسلمان عدمی آئے گا آپ ہمیں واپس کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ایک نکیر کا اس وعدے کا خیر لکھتے ہوئے ابو جندل سے کہا کہ میں نے وعدہ کیا میں نے وعدہ کیا این وعدہ ہوتا ہے اور اگر امار آپ ہمارے ساتھ کی ایڑوں وعدے پاکستان کے وعدے پہ نہیں شلتے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا حشر کیا ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں گربڑ ہو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں بربادی ہو ہم انشاءاللہ کل سے پشتوں کم سے کم ہمارے جو علاقے ہیں ایدری صاحبی سنگ رہے ہیں ان سے بھی ریکوٹس کروں گا ہم انشاءاللہ اپنے علاقوں میں ساتھیوں سے کہہ رہیں گے کہ اس معاف کے حق میں جلسے کرو جلوس نکالو اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام آباد والو کہ آپ نے سولہ دن ان کو بچھائے رکھنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوتا پھر پلان بی میں بڑی باتیں نہیں کرتا غریب آدمی ہوں میرے سر پر بال بھی نہیں ہے میں تپر بھی برداشت نہیں کر سکتا لیکن پذر نامان صاحب امنون نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا موت کا تکوہ علاج نہیں ہے اگر موت آئی بدعا کیجئے مات سے پہلے انشاءاللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ کسی قیمت پہ چاہے جتنی بھی لاشے گریں چاہے جتنی بھی برمادی ہو آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہم نبھائیں گے اور اس دن تک نبھائیں گے جب اس ملک میں انکرام ہے سارا تطبیر اللہ اکبر اگر کوئی ایسی بات میں نے کی ہو کہ کسی کا دل دکا ہو میں معفی چاہتا ہوں لیکن ایک ایک بات میرے دل کی بات ہے خدا میرے دعا کیجئے خدا مجھے استقامت بخشے خدا مجھے اپنے اس رسل میں پیچھے ہٹنے کی طرف نہ لے جائے ہم یہاں نہیں ہیں پاکستان کی تشکیل علاو کرنی ہے یہاں پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے ہر راشی ہر بجبخت ہر بلا کو نہ ہم نے مارنا ہے نہ قتل کرنا ہے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے بس جو اس ملک کے عوام کا ووٹ لے کے آئے گا ووٹ کو ہم عزت دیں گے ووٹ کو عزت ہی پاکستان کی عزت ہے انشاءاللہ بس یہ تجدید احد میں نے آپ سے لینا تھا بایی وعدہ کرے وعدہ کرتے اپنی وعدہ سیعنی کر رہے ہو کہ ہم ظالم اور مجلوم کی درائی میں مجلوم کے ساتھ ہوں گے دنیا کے کسی کو نیمی بھی اور ہم دوستروں کو حق نہیں اپنا حق مانے سے پیچے اس لیے میں یلتیں گے چیدا بغیرتی دا یار پہ بغیرتی بدیسو دیر بدکار دے بغیرتی بنکو خدا دی مشتہ اتفاق راکی اللہ دی مشتہ اکومک ہو کی میں تو دوائی 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 کو یار زمان خدا دی جور کی لطانا سای مخاما خدا دوائی دوائی پاکا تم پر سرسے تم رہ برسے بس تم پر سرسے تم رہ برسے دازم آدوادہ خدا دیدے زالیم دوزورا و ساتھ خدا دیدے مجلوم دازارا و ساتھ خدا دی مجلوم و لسکتہ چول کام تے اتفاق راکی خدا دیدے مجد حق لاری سبایان کی مجد ظلم ووساتی وما علینا الى البلاغ نارای تکبیر نارای تکبیر